بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عمر میں آپ تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جوب دروزانہ میں خوش حامدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں جوب کے حوالے سے جو بھی کوئی نئی معلومات آتی ہیں وہ معلومات میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل میں شیئر کرتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آپ لوگ جوب کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں جوب کے حوالے سے ایک اور لیٹسٹ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں اور میں آپ تمام لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے گورنمنٹ کے جانب سے پنجاب کے تمام شہروں میں کالیش ٹیچر انٹرنیز کے لیے اشتہار شائع کیا جا چکا ہے جو کہ کل شام کو ہی اشتہار جو ہے وہ میری نظر سے گزرا تو میں نے یہ ہی سوچا جتنی جلدی ہو سکے اس کی انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچا دوں تاکہ آپ میں سے کوئی بھی مرد اور آپ میں سے کوئی بھی خواتین جو بے روزگار ہیں اور وہ اپلائی کرنے سے رہنا جائیں تو ویڈیو میں ساری تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میریٹ آپ لوگ اپنا گھر بیٹھ کر ہی بنا سکتے ہیں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اپلائی کرنے کا کرائیٹیریہ ہوگا دیوریشن کتنا ہوگا کتنا آپ کو اس ٹائپنٹ دیا جائے گا تو یہ ساری ڈیٹیل کے لیے میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو کائنلی ویڈیو کو تفصیل سے دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ بھی جوب کے لیے اپلائی کر سکیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور جوب سے ریلیٹڈ ہر طرح کی ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جوب سے ریلیٹڈ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ بہ آسانی جوب کے لیے اپلائی کر سکیں تو اب چلتے ہیں جوب سے متعلق تفصیلی معلومات لینے کے لیے اور اپلائی کرنے کا طریقہ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو اعلان کیا جا چکا ہے کالیش ٹیچرز انٹرنیز کا سی ٹی آئی کا اس کی کیا تفصیلی معلومات ہیں اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہوگا تو دوستوں جوب پر اپلائی کرنے کا طریقہ بہت ہی سیمپل ہے آپ لوگ اپنا کوئی براؤزر اوپن کریں اپنے براؤزر کے سرچ بار میں جائیں اور سرچ بار میں جانے کے بعد آپ لوگ ٹائپ کر لیں ہماری ویب سائٹ کا نام تو جیسے ہی دوستوں آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ہماری ویب سائٹ کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا آ جائے گا جوب درودانہ تو جیسے ہی آپ جوب درودانہ کے اوپر کلک کریں گے تو سب سے اوپر آپ لوگوں کو ہماری سائٹ کے نام کے اوپر ہی کلک کرنے سے ہماری سائٹ اوپن ہو جائے گی اور اس سائٹ کے اوپر آ کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تمام شہروں کی نوکریاں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ دوستوں ڈیٹیل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری جابز ہیں تقریباً ہر جاب کی ویڈیو ہی میں پہلے بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں فوڈ آثورٹی کی ہے پی ایسٹی پرائیمری سکول ٹیچرز کی ہے پنجاب گورنمنٹ اگری کلچر کی ہے اسٹریٹ بینک کی ہے اب یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے نیو تھری سکس فائف زیرو سی ٹی آئی جاب دوہزار تیس فور کالیج ٹیچرز انٹرنیز پنجاب ہائر ایجوکیشن تو آپ لوگوں نے جاب کے اس سائٹل پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی دوستو آپ لوگ جاب کے اس سائٹل پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس جاب سے ریلیٹڈ اے ٹو زی تمام معلومات آپ کے سامنے آ جائیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور اس سائٹ کو ایکسس کرنے کے بعد آپ کو کسی کو اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہ آسانی آپ لوگ اپلائی کر سکیں گے تو دوستو یہ ڈیٹیلز یہاں پر موجود ہیں ڈیلی نوائے وقت نیوز پیپر میں اس کا اعلان کیا گیا کل کے نیوز پیپر میں اس کا اعلان کیا گیا چھتیس سو پچاس جو ہیں وہ نوکریہ ہیں جن کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ پنجاب بھر کے تمام کالیجز میں کی گئی ہیں پوسٹ گریجویٹ کالیجز جو ہوتے ہیں وہاں پر اس میں خواتین کی کالیج بھی شامل ہیں اور جو ہے وہ میل کالیجز بھی شامل ہیں دونوں میں چھتیس سو پچاس نوکریوں کا بقاعدہ طور پر اعلان کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ سارے کی سارے ڈیٹیلز ہیں دوستوں بہت طریقے سے ایک چیز کو لکھا گیا ہے تو اناؤنسمنٹ ڈیٹ جو ہے پندرہ دسمبر ہے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ چھبیس دسمبر ہے چلیں گے دو چیزوں تو کلیر ہو گئی ہیں آپ لوگوں کی اب لسٹ و ویکنڈ سیٹ ان کالیج اب آپ لوگوں نے کالیج میں جانا ہے تو اکیس تاریخ کو جو ہے وہ لسٹ چسپا کر دی جائے گی آپ کے جو قریب قریب جو بھی کالیجز ہوں گے کن کن سیٹس جو ہے وہ آویلیبل ہے پوسٹ جو ہے وہ آویلیبل ہے اگر وہاں پر نوٹیز بورٹ پر آپ کو اس طرح کا کوئی لسٹ وغیرہ موجود نہ ملے تو پریشان ہوئے بغیر آپ لوگ کلر کے پاس چلے جائیے گا وہ آپ کو بتا دے گا کہ جی مثال کے طور پر آپ کمپیوٹر سائنس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کہ آیا کہ وہاں پر کمپیوٹر سائنس کی کوئی پوسٹ ہے یا نہیں ہے اگر پوسٹ ہوگی تو وہاں پر آپ لوگ بہسانی اپلائی کر سکتے ہیں تینٹیٹیو میرٹ لسٹ جو ہوتی ہے وہ لگے گی آپ لوگوں کے اکتیس بارہ دو ہزار بائیس کو اور اس کے علاوہ جو اس میں جو کمپلینٹ ریگارڈنگ میرٹ لسٹ جو ہوگا جو غلطیاں بغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ لوگ ٹھیک کروا سکتے ہیں دو سے لے کر تین تک کے درمیان میں فائرل میرٹ لسٹ جو ہے وہ لگے گی پانچ ایک دو ہزار تیس کو تو جن لوگوں کا لسٹ کے اندر نام آ جائے گا جب آپ لوگ جو اپلیکیشن جمع کروائیں گے ٹونٹی سکس کو آپ لوگوں کو میں نے وہی کہا کہ جس جس کالیج کو اپروچ کرنا آسان ہوگا وہاں پر آپ لوگ اپنی فائل سبمیٹ کروائیں گے فائل میں کیا ہوگا آپ لوگوں کے تمام ایجوکیشنل سیٹیفیکٹس ہوں گے آپ کے ایکسپیرینس سیٹیفیکٹس ہوں گے اگر پہلے آپ نے سی ٹی آئی کی ہوئی ہے تو اس کا سیٹیفیکٹ بھی آپ لوگ ایڈ کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے سی وی بھی ایک ساتھ ایڈ کیجئے گا آئی ڈی کارٹ کی کوپی بھی ایڈ کیجئے گا پاسپورٹ سائز پیکچرز بھی ان تمام ڈاکومنٹس کو اٹس کروا کے ایک فائل بنا کر ہر کالیج میں آپ لوگ ایک ایک فائل کو سبمیٹ کروائیں گے جن کو اپروچ کرنا آسان ہوگا وہی بات میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں جن کو اپروچ کرنا آسان ہوگا تو انٹرویو جو ہیں وہ چھے سے لے کر نو تک ہوں گے آپ لوگ جو ہیں اپنے دیئے ہوئے جہاں پر آپ لوگوں نے اپنی اپلیکیشن کو سبمیٹ کروایا ہوگا اور آپ کا نام لسٹ میں آ گیا ہوگا تو پھر آپ لوگ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو آپ لوگوں کا انٹرویو کنڈیکٹ کیا جائے گا لسٹ آف سکسیسفل کینیڈیٹ تو جن لوگوں کا نام انٹرویو میں بھی پاس ہو جائے گا ان کی لسٹ جو ہے وہ ایک کو لگے گی فائنل میری لسٹ جو ہے وہ سترہ کو ڈسپلی کی جائے گی نوٹیس بورٹ پر اور اس کے بعد جو بھی کینیڈیٹس جو ہیں جو فائنل میری لسٹ میں آئیں گے ان کو آفر لیٹر ایشو کیا جائے گا کہ آئیں بھائیں اب ہماری طرف سے آپ لوگ فائنل ہو چکے ہیں آئیں اور آپ یہاں پر آ کر پڑھا سکتے ہیں تو پھر وہ آپ لوگ آفر لیٹر لے کر جائیں گے جس کالج میں آپ جانا چاہتے ہیں اس آفر لیٹر کے اوپر سیگنیچر کریں گے سمیٹ کروائیں گے پرنسپل صاحب سے آپ کی چھوٹی سی میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد آپ کو وہاں پر ہائر کر لیا جائے گا پڑھانے کے لیے تو میل اور فیمیل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر ڈگری ہونا ضروری ہے پنجاب کے کسی بھی شہر سے اپلائی کر سکتے ہیں پانچ منت کا ڈیوریشن ہوگا اور اس میں پنتالیس ہزار روپے سیلری ہے یہ اکٹھا سیلری کا جو چیک ہے یہ اکٹھا آتا ہے پانچ مہینے کا اکٹھا سیلری کا چیک آتا ہے ہر مہینے آپ لوگوں کو سیلری جو ہے وہ نہیں دی جاتی ٹوٹل ٹمپریری بیس ہیں کیونکہ پانچ مہینے کے لیے ہیں اس کے بعد فل ٹائم کی یہ پوسٹ ہیں اب آپ لوگوں نے اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے وہ طریقہ میں نے سارا آپ کے ساتھ شیئر کیا باقی یہاں پر بھی جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں marks of education qualification جو ہیں اس کے 85 marks جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں marks for qualification above master degree اگر آپ کے degree جو ہے وہ emphil ہے تو اس کے پانچ نمبر اور ملیں گے تو اس کے بعد آپ کے نمبر ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی position ہے تو اس کے پانچ نمبر آپ کو اور مزید مل جائیں گے جیسے کہ آپ لوگو نے کوئی gold medal ہے تو آپ کے پانچ نمبر ملیں گے silver ہے تو آپ کو تین ملیں گے bronze ہے تو اس کے آپ کو دو ملیں گے اور انٹرویو کے پانچ marks جو ہیں وہ آپ لوگوں کو دیے جائیں گے وہ وہاں سے جتنے بھی نمبر آپ لوگ لے سکتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو ادارہ ہی دے گا جو آپ کو انٹرویو کنڈیکٹ کرے گا باقی ایڈبرٹائزمنٹ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کی ساری ڈیٹیلز وہی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو دوستوں اس میں امید کرتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو آپ لوگوں کو کلیئر نہ ہوئی ہو تو اگر پھر بھی کوئی بات ہے ایسی ہے جو مجھ سے رہ گئی ہے یا میں بتا نہیں سکا جو چیز آپ کے ذہن میں چل رہی ہے اس کا سوال جو ہے آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں باقی اپلائی کرنے کا سارا پروسیجن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا مزید اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیون آ رہی ہے تو پہلے آپ لوگ یہ آرٹیکل پڑھ لیجئے گا آرٹیکل پڑھنے کے بعد آپ لوگ مجھ سے کوسٹن کر لیجئے گا شرط یہ ہے کہ پہلے ویڈیو کو اچھی طرح سنی ہے تو آرٹیکل پڑھنے کی بھی اتنی زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے ویڈیو کو سننے کے بعد اگر کوئی کنفیون رہ جائے تو یہ آرٹیکل یہاں پر موجود ہے آپ لوگ اس آرٹیکل کو ریڈ کر سکتے ہیں آرٹیکل کو ریڈ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کنفیون رہ جائے تو ایڈویٹائزمنٹ ہے آپ لوگ ایڈویٹائزمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں اگر ایڈورٹائزمنٹ کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں بلا جی جک پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے تمام سوالات کے جواب دے سکوں باقی دوستو اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی بھی بیروزگار کا فائدہ ہو جائے پینتالیس ہزار کا جو ہے وہ ایک اچھا معافضہ ہوتا ہے جو بیروزگار ہے اس کے لئے بہت صحیح ہے تو فیلحال اس کی جواب ہو جائے گی کہیں نہ کہیں اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کے لئے بھی آسانیہ پیدا کرے گا جب آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم نے کسی کے لئے آسانی کرنی ہے تو جس شیئر ہی آپ لوگوں نے کرنا اس کے علاوہ تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا آپ لوگوں کو شیئر اس نیت سے کیجئے گا انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی ایک اور اچھی تھی اور نئی جواب کی انفارمیشن کے ساتھ جب تک کے لئے خیال رکھئے گا اپنا دعاوں میں یاد رکھئے گا دوستوں اللہ حافظ ٹیک کیئر